بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ہوں میں ہی دیکھیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی جو میرے پیارے بہن بھائی دیس پر دیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے عباد رکھے اس پر مسکراتہ رکھے اور اپنے زمان میں رکھے جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ پاک انہیں اولادیں نرینہ تا فرمائے اور جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کے پریشانیاں دور کریں اور جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفاعت تا فرمائے آمین سو مامین اس ہی نیک دعا کے ساتھ اپنا ویلوگ شروع کرتے ہیں ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور شیئر کریں پلیز آپ سب کی سپورٹ سے شاید ہی میری کچھ زندگی بن جائے اور بیسے تو میری زندگی میں جو ہے نا تھوڑی سکت پریشانی ہے پریشانی آج کا لاری ہوں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں ویلوگ شروع کر رہی ہوں آج میں پریشانی سے شروع کر رہی ہوں کیونکہ پہلے آپ کے سامنے جو ہے نا میری ہماری بائک کا جو ہے نا مسئلہ چلتا رہا ہے بائک جو ہے سائی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آج مشین کا مسئلہ ہوگی ہے جیسے کہ آپ کا پہلے بتا تھا کہ مشین جو ہے نا پہلے ارث لگا رہی تھی پہلے ارث آتا تھا میں اس کا پلہ کھٹ آتی تھی تو بات میں جا کے ایک چکر سیویو گھوم آئے بس وہیں پہ روک گئی ہے جام ہو گئی ہے پھر میرے ہزبینڈ نے دیکھ سکتے ہیں سارا کوئی یہ کولا یہ دیکھیں میں پیچ کس پگیرا سارا کوئی یہ پڑا گیا ہے تو ہم لوگ صبح سے میرے ہزبینڈ اور میرے لگے میں اس کو صحیح کرنے میں شاید سے چل جائے صحیح ہو جائے لیکن یہ صحیح ہونے کا نام بھی نہیں لے لی کیونکہ اس کا کوئی اور مسئلہ ہے موٹر اس کی وہ شاید خراب ہو گئی وہ جام ہو گئی اس کی موٹر تو میرے ہزبینڈ نے فل کوشش کری بنانے کی بھی ہاتھ کے کپڑے نا دھولیں جو مشین میں دھولتے ہیں اور دوسرا ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہتا ہے اور جینا ویلوگ بھی بنتا رہتا ہے لیکن وہ نہیں ہوا اور میں نے سوچا تھا کہ کام اگرہ بھی کچھ رہوں گے اپنا ویلوگ بناتی رہوں گی لیکن پریشانی صبح سے جب ناشتے ناشتہ کر کے ہم جب سے صبح سے فری ہوئے ہیں تو اللہ ناشتہ کرنے کے میں نے کہا پلے مشین لگانو بعد میں کام بغیرہ کروں گی ویسی سارے کام دیکھ سکتے ہیں گھر کا کورا کام پڑا ہے برطن بھی وہاں پر پڑے میں اور دیکھ سکتے ہیں وہاں پر برطن بھی رکھے میں اور آج اتوار ہے جیسا کیا آپ کو پتا ہے تو آج جو ہے سنڈے کا دین ہے میں نے کہا کہ یونی فارم بھی دھل جائیں گے کپڑے بھی دھل جائیں گے سب کو دھل جائے گا تو بھی صافائی سترائی بھی کر لوں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا لیکن جو ہے خیر ہے جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہی ملتا ہے لیکن اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں دکھاتی ہوں آپ کو جو ہے مشین چلنا جو ہے بلکل بند ہو گئی پہلے جو ہے جیسے آرث لگا رہی تھی اب تو وہ آرث آرث لگاتی رہی تھی لیکن چلتی تو رہی تھی نا مشین یہ تو تھا اب جو ہے مسئلہ یہ ہے دیکھ سکتے ہیں مشانی بن گئی آرث نہ آئے بیس میں چلی نیری مشین دیکھ سکتے ہیں بلکل با دیں آرث لگتا رہی تا تو صحیح تھا یہ دیکھیں ساتھ میں کپڑے رکھی ہیں اور جو ہے میں ان کپڑوں کو اٹھاتی ہوں اور جو ہے ہاتھ پہ دوتے ہیں لیکن کام جو ہے تو اس کے بہر رہ جائیں گے اور دھوپ ہو جائے گی زیادہ پتہ نہیں کیا ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تک کہ جا کے میرا کام جو ہے ختم ہوتا ہے اور دھوپی آج جائے گی تیز دھوپ ہو جائے گی اور دھوپ میں مجھے کام کرنا پڑے گا میں کہا ہے پہلے کپڑے تو دھولوں کیونکہ یہ کپڑے بھیگ چکے ہیں اور موبالے بھی سارے دھولیں مشین تو اب دیکھتے ہیں نصیب سے جب صحیح ہوگی صحیح ہوگی اس کا کیونکہ موٹر کا مسئلہ ہوگی بتانی ہے کیا ہوتا ہے اس کا تو یہ تو اب بتانی تب صحیح ہوگی اب ہاتھ پیز ہونے پڑے گی پڑے تو اس کو جو میں اٹھاتی ہوں ملکہ یہ تو مجھ سے اٹھے گا نہیں کیونکہ یہ زیادہ ہے میں اپنے ہزبینٹ سے اٹھواتے ہیں وہ کیونکہ وہ ان کیمرہ میں اب یہ ادھر رکھ کر دیتے ہیں مجھے اب مجھے ہاتھ پہ دونے کپڑے کیونکہ مشین کا کوئی پتہ نہیں ہے گا مشین کے لئے میں بیٹھ جاؤ مشین تو ابھی نہیں بنے گی تک کی بات جب بنے گی بنے گی اب مجھے ہاتھ پہ دونے پڑے گی کپڑے پڑے 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 ننène پڑے یہ کپڑے جو ہے آپ میں سارے دولیتی کیونکہ اب میں دھوتے بھی آپ کو کیا دکھاؤں کپڑے دھونے میں لگی رہوں گے اور آپ سب یہ سی بہر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ جب کپڑے دھولیتی ہوں میں سارے تو بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کپڑے میں سارے دھولی ہیں بس آپ سب میرے لئے دعا کیجئے گا آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے تو اسی طرح سے جو ہے سارے کپڑے دھول کے تو انشاءاللہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں اسلام علیکم پیارے بیور کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں یہ دیکھیں میرے بیٹے کے کام چیک کریں مممہ کی ہیلپ کروا رہا ہے اپنی گھاروں لگا رہا ہے مممہ آج اس کی کپڑے دھو رہی ہے کیونکہ آج بیچاری مشین بھی خراب ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں بیچاری تقریباً بارہ باج رہے ہیں صبح سے لگی ہوئے کاموں میں ابھی تک کپڑے دھو رہی ہے برطن بھی ویسے پڑے ہیں اور سارے کام گھر کے ویسے کے ویسے پڑے ہیں کپڑے دھونوں میں لگے ہی ہے کپڑے دھول گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بس یہ دیکھ گئے ہیں اور یہ جو ہے سف کو میں نے بھوچ لگا لیا ہے اور سف بھی بہت زیادہ لگا جائے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گرہ میں کتنے سارے پیکٹ لگے ہیں مشین میں نہیں لگتے ہیں سف اور جو ہے اس میں زیادہ سف لگئے ہاتھ پر دھونے سے میرا چھوٹا سا بچہ وہ میری ہیلپ کروا رہا ہے اور میرے ہزبنڈ بھی کچھ میرے ہیلپ کرانے دیکھ سکتے ہیں میرے کپڑے دھولی ہیں ان کو کچھ سوکنے کے لیے میرے ہزبنڈ نے سوکنے کے لیے لٹکا دی ہیں اور میرے کپڑوں کو بوش وغیرہ لگا رہی ہیں تو میں نے کہا اب ایک ساتھ ان کو کھنگا لیتی ہوں گرمی بہت زیادہ ہے دھوپ ہے بہت زیادہ سکت دھوپ ہے اور آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے ابھی دوپیر کا کھانا بھی بنانا ہے میں نے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے صاحب صاحب نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اور میرے لیے دعا کرنی ہے جلدی جلدی سے میں یہ کپڑے دھولوں لیکن آپ تک جب یہ ویڈیو شام تک پہنچ گیا شام کو اپنوڈ کریں گے تک تو میرے کپڑے دھول گئے ہوں گا سوک بھی گئے ہوں گے لیکن میرے لیے دعا کریں کہ مشین بن جائے مشین کے بغیر تو نہیں رہ سکتی آج بیچاری دعا کو بہت کام کرنا پڑ گیا تھک تو گئی ہو گیا اگر میں لگ دیتی ہی مشین کے لیے مشین کا سب بھی پتہ ہی نہیں کب بنے کب نہ بنے تو پھر بھی مجھے دھولے ہیں کپڑے تو اس وجہ سے جو ہم نے کہا سارے کپڑے جو ہمیں دھولوں بگو کے لگ دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بگو کے لگ دی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمیں برش لگاتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ جو ہم نے پہلے دو کھنگال دی اور اب جو میں نے کہا اس کو ساتھ 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 کھنگال دی اس کو برش لگ چکا ہے اب ان کو برش لگا لیتے پھر کھنگال دی میں دکھاتے ہوں عزان کو دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھا بچہ کیسے جھاڑو لگا رہے ہیں کتنی صفائی سے ممہ کی ہلپ کروارے ہو آپ چالو اچھا جلدی جلدی لگاؤ پھر باہر کا بھی جھڑو ویسے کا ویسے پڑھا ہے آج لگتا ہے میں پہنچے بھی نہیں لگا سکتی آج پہنچے کہاں لگا سکتی ہو آپ کتنی گرمی ہے آپ کتنا کام کر رہی ہو شام کو لگا لینا پھر تھنڈے ٹائم کو ابھی تو بہت دوپ ہے اگر میں ایک دن بھی پہنچے نہ لگا ہوں میرے پیارے بھین رہی ہیں میرا فرض زمین خراب ہو جاتی ہے پھر کوئی ہو نہیں ہوتا پھر جب میں دوسرے دن لگا ہوں تو پھر زیادہ اور محنز ہوتی ہے اس وجہ سجائنہ اس کو میں ڈیلی لگاتی ہوں اور وہ تھی سپون بھی نہیں ملتا جب تک بہت دان آپ نہیں لگا ہو جارو روپ ہو رہی ہے پھر جو ہوں میں بیڈیو پھر آپی چک گئی ہونا نہیں میرے بیٹا بس کر لیے کام نہیں مہتا بس کر دے بیٹا بس کر دے بس کر دے ممہ لگا لے کی بس کر دے بس کر دے بس کر دے بس کر دے میں نے کپڑے دھولی ہیں اب میں ان کو کھنگالتی ہوں بس سرے کپڑے دھولتے ہیں مجھے اندیز ہیتھی کی کپڑے دھول جائیں گے اور بہت زیادہ جو نا ازان کی کپڑے تو بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں جو ہون کو بھوسٹے لگانا بہت بھوسٹی سے مجھے تو بھوسٹ بھوسٹے ٹائم ہوگی ہے مجھے کپڑے دھو دے ٹائم لگتے ہیں اب یہ جلدی جلدی سے میں جو ہے کپڑے کھنگا لیٹھیں میرے انشاءالہ جب کپڑے کھنگا لیٹھوں میں آپ کو دکھاتے ہیں اور ازانتوں میں منع کر دیوں پھر بھی وہ سپائیاں کرنے میں لگا میرا پیارہ سا بچٹا میرا چھوٹا منا کر دیوں کہ آپ بیٹا نہیں کریں نہیں کریں پھر بھی آنیاں سکی ہوگی تازہ بند نمی لگتے ہیں میں نے منا کر رہے ہیں کہ میرا کرو ابھی تھوڑ دیر کے بعد میں لیند آتی ہوں آپ کو منا کر دی میں آپ کو بہتر نہیں کرو لگیی در میں منا کر رہے ہیں جب پھر نیٹھوں کریں آپ کو جاو عدی رہے ہیں جب جو جا کے بیٹھے ہیں ملتا ہے کیونکہ موبائل کر جاتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے تو موبائل سے کیمرہ چلنا بند ہو جاتا ہے روپ میں زیادہ تو اس وجہ سے جو انا آپ کو زیادہ میں نہیں دکھا سکتی تو جیسی میں کپڑے کھنگالے کیوں میں آپ کو دکھا موٹر بند کر دیں میں کپڑے سوٹنے کے لکھا ہوں کپڑے میں نے بھیٹا ہی سارے تھوڑنی ہے تو جہاں مجھے پڑنے کا دل نہیں کر رہا ہوں یہاں سے کہ میں پانی سے ہو چاہوں اور کام کو جب دیکھتے ہیں تو کام زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور موٹی جو انا ابھی نا پکانا بھی کہ چکلی میں چکلی بنا لیتی ہوں اور دو دن روٹے ڈالے کی کیونکہ ہم جو انا تازی روٹی کھاتے ہیں جو صبح کی اور روٹی یا بیٹ کی شام کی روٹی بنا کے میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ میرا بیٹا اور جو میرے ہزوڑنے ہیں وہ تازی روٹی کھاتے ہیں ہم موٹر بند کر دیں اور میں کپڑے ہی دال دیں کپڑے تو اللہ ہم دلیلہ سے دھوڑ گئے ہیں اور دل نہیں کر رہا کہ میں پانی سے یہاں سے اٹھوڑے کیونکہ اچھا لگ رہا چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے اب جو اٹھاتی ہوئی ہے اٹھوالو نہیں بس نہیں نہیں بس اٹھا رہتے ہیں چھوڑا میرے بیٹے نے اور میرے ہزبر نے بھی میری ہیلک کروائی ہے ہی کپڑے جو ہے سوگ گئے کپ سے کپی دیر ہو گئی ہے ان کو پہلے پہلے میں نے ان کو کھنگال کے چوئے ناں دے دیتا ہے تو میرے ہزبر نے چوئے ناں کپڑے جو سوگ گئے یہاں پہ کھڑا دیا ہے سوگ گئے اور میں آپ ان کو ڈال دیتا ہوں دیکھیں مہاشاللہ سے کیسے جار لگائی ہے میرے بیٹا کچھرہ دیکھو ادھر جمع کر دیا ہے کچھرہ بچے سے کیسے اٹھائے جاتا ہے دیکھیں مہاشاللہ دیکھیں دیکھیں گئے کپڑے جو سوگ گئے دیکھیں گئے sı signature سوگ گئے دیکھیں گئے اس simulate کچھنا مازون کو دیکھیں گئے دیکھ سکتے ہیں دھولی ہیں تو ہمیں برطن دھولیں بیٹھ گئی دی برطن دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے برطن دھولی ہیں بس یہ آخری تو آپ جو سمجھیں کہ پورے دن کی جو روٹین ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریے آج کے دن کی آج کے پورے دن کی جو روٹین تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریے جی تو میرے پیارے بہن بھائی میں نے کام جو ہے الحمدللہ سے کر لیے پورے گھر کا جو ہے کام ہو گیا سفائی کریے سفائی تو میں نے آج چین ہی نہیں ہے وہ میرے بیٹے آزان نے کی کیونکہ آج چھٹی ہے تو اس نے بھی کچھ میرے ساتھ کام کم کروالی ہے اور کپڑے جو ہے میں نے پوری دیکھ سکتے ہیں میں نے پورے جو ہیں ڈھولی ہیں کپڑے جو ہے میرے پورے جو ہے نہ دھول گئے اور جو ہے میں نے برطن مگرہ بھی دھولی ہیں بس اب جو ہے دو تین دھوٹیاں اور بس ساتھ میں چٹنی بناوں گی جسے کہ ٹاماٹر اور جو میں نے آپ کے ساتھ ہنی میں چکی شیئر کی تھی وہ چٹنی بنا گی بس انشاءاللہ وہ یہ بس یہ کام ختم آج جو ہے میں نے اپنے دن کی جو ہے نا پورے دن کی آج کے جو پورے دن کی روٹین تھی وہ شیئر کی تو آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آج کے پورے دن کی آپ کو روٹین کس طرح سے لگی آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے اور جو ہے آج ضرم محنت کا کام تھا تو محنت ہوئی اور گھر میں بھی لگی ہے تو کام تو ہوگیا الحمدلہ سے گھر کا کام بھی تو یہ بھی ضروری ہے کرنا اور بلوگ بنانا بھی ضروری آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے تو میرے پیارے بھین بھائیوں نے کچھ کومنٹ کی ہے انہوں نے کومنٹ میں کہا ہے کہ ہمارے لئے دعا کے میرے پیارے بھائی شہروز بھائی نے کومنٹ کے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اولاد نہیں اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے نیک اولاد عطا فرمائے اور میری پیاری سسٹر کوسر سسٹر ہیں انہیں ان کی بھی اولاد نہیں اللہ پاک انہیں اولاد کی خوشی سے نوازے اور اولاد نرینہ عطا فرمائے میری پیاری سسٹر آپ سب کے لئے میری دعائیں جن کی اولاد نہیں اللہ پاک انہیں اولاد ہی نرینہ عطا فرمائے اور جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کریں اور ایک نازیہ سسٹر نے نازیہ سسٹر کا پہلے بھی کومنٹ آئے تھا انہوں نے مجھے ایک بار کہا ہے لیکن جو ہے ابھی تک ان کا زمینوں کا جو مسئلہ حل نہیں ہے مجھے کومنٹ پر ان پر بات ہوئی ان سے میری کومنٹ سے ان کا ریپلائی میں کرتی رہی ان سے پوچھتی رہی انہوں نے بھی مجھے ریپلائی کیا میں نے بھی انہیں ریپلائی کیا تو ان کی ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہے ان کا کافی سال ہو گئے تو ان کا مسئلہ چل رہا ہے تو اللہ پاک ان کی زمینوں کا مسئلہ وہ حل ہو جائے آمین سوامین جل سے جل اور آپ پلیس آمین کر دیا کریں کیونکہ پتہ میری دعاوں میں آپ کی آمین سے طاقت بڑھ جائے اور اللہ پاک سن لیں یہ دعا تو آپ سب آمین ضرور کر دیا کریں تو آج کا میرا ویلوگ کیسا لگا اور ویلوگ ختم کرنے سے پہلے آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک اور کومنٹ آئے میری پیاری سیزٹر نے کومنٹ کیا مجھے ان کا نام یاد نہیں آرہا تو انہیں کہا ہے کہ آپ ٹک ٹوک بھی بنائیں تو میں ٹک ٹوک بناوں ابھی جو ہے نا ویلوگ بھی میں نے سٹارٹ کیے تو اس کا بھی آپ کو ریزن بتاؤں گی اسی کے لیے مسئلہ مسائل چل رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ تو میں آپ سے کریں گے جو بھی ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ روٹی جو ہے نا ہم ہمارے پاس تنور نہیں ہے تو ہم روٹی کس طرح سے بنائے جو میں نے آپ کے ساتھ کل شیئر کیے تنور کی جو آلوالی روٹی میسی روٹی شیئر کیے وہ آپ تبے پہ بھی بنا سکتے ہیں تبے پہ نہیں بنائے تو آپ اسے کریں کہ دیکچہ جو ہے نا دیکچہ گرم کریں چولے پہ رکھیں اور اس کی سائٹ میں آپ لگا دیں پر ڈھککن ڈھک دیں اس کو وہ بھی تنور کی طرح بن جائے گا انشاءاللہ تو اس طرح سے آپ کر لیں تو انشاءاللہ اچھی بن جائے گی نہیں بھی یہ تو آپ تنور آپ کی قریب جس کے بھی تنور قریب ہے نا وہ آٹا اور جو ہے نا وہ الگ سے بنا کے دیں تنور والے خود ہی لگا کے دیں گے آپ کو اور جو ہے میں اب آپ سے اجازت لیتی ہوں اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ ضرور سبسکرائب کر دیں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ تک اچھے اچھی ویڈیو بہنچ دیں گے اور جو ہے آپ سب کی جو کومنٹ آتے ہیں مجھے حوصلہ ملتا ہے اور اچھے سے اچھے لانے کی کوشش کرتے ہوں اسی طرح اچھے سے پیارے پیارے سے کومنٹ کیا کریں تو جی امید کرتے ہوں کہ آج کے ہماری ویڈیو پسند رہے گی تو انشاءاللہ پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لے دیکھیں گے اپنا خیال اور دعا میں یاد دکھیں گے اللہ حافظ